ایک سمیہ کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں رامو نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ رامو گریب تھا لیکن اس کے دل میں بہت بڑی باتیں تھیں۔ اس نے اپنی چھوٹی سی زمین پر محنت سے کام کیا اور کھیتی کی۔ ایک دن جب وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، اس نے ایک پرانا سندوق کھوجا۔ سندوق کو کھولتے ہی اس میں سونے کے سکھے اور گہنے بھرے ہوئے تھے۔ رامو کی خوشی کا ٹھکانا نہیں رہا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اپنی آرثک سمسیاؤں کو سلجھا سکتا ہے۔ لیکن رامو نے سونے کے سکھوں کا اپیوب کیول اپنے لیے نہیں کیا۔ اس نے اپنی زمین کو اور اچھا بنانے کے لیے کچھ پیسے خرچ کیے، گاؤں کے کوئیں کی مرمت کروائے اور گریبوں کی مدد کی۔ اس کی اس دیارتہ اور پروپکار سے گاؤں کے لوگ بہت خوش ہوئے اور اسے بہت مان سممان ملا۔ رامو کا جیون اب بدل چکا تھا لیکن اس نے کبھی اپنی جڑوں کو نہیں بھولایا۔ اس نے سمجھا کہ سچی سمردھی کے وردھن میں نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے اور اچھا انسان بننے میں ہے۔ اس طرح رامو نے اپنی جندگی کو ایک نئی دشادی اور گاؤں کا سب سے سممانت جگتی بن گیا۔ موسیقی